ویلکم ٹو دا شو اسلام علیکم نمستے تے پیار براستہ سرے کال میں ہوں تسا دا مہزبان آدھر ملک ایشو تے جرا تساں واسطے پیش کیا جاندہ ہے ہر سنڈے ہر اتوار دیس سا پیر چار بجے تو پانچ بجے تک ناظرین ایشو تے ہی تسا دی لائف کاؤز لیندے ہیں تے امکشن سے مسئلہ مسائل تے تساں کی ایڈوائز کردے ہیں تو اگر تساں کی یا تسا دے کسی چانے آلے کی کسی سے ہم دا کوئی امکشن مسئلہ تے پیش ہے تو بلکل تساں پروگرام تے فون کر کے لائف ایڈوائز لے سکتے ہو ناظرین جہاں تک شہدہ تعلق ہے تے اس تے بھی تساں کافی دلچسپی دکھا رہے ہو جیساں ایک ثبوت آئی ہے کہ پروگرام شروع ہونے تر پہلے تساں دی کاظ سے سلسلہ شروع ہو جانا ہے ناظرین ایسی کاظ لینے تو پہلے بلکل تساں کی امیگریشن قانون تے مطالق کا اپ ڈیٹ دینے چل دے ہیں اس ہفتے تے جڑی بڑی اپ ڈیٹ ہے ہوئی ہے کہ کوٹ آف پیل تو ایک جاجمنٹ آئی ہے جسے بھی جڑے کوٹ تے جاجیز ہیں انہا ڈسرین کیتا ہے کہ اگر کسی بندی اپلیکشن جمع کرائی ہے یومن ریٹس سے گراؤنڈ سے اوپر جولائی دوہزہ بارہ تو پہلے اور اگر ہوم آفیس آلے انہا دی اپلیکشن تے اوپر فیصلہ کیتا ہے اور اگر ہوم آفیس آلے انہا دی اپلیکشن ریفیوز کیتی ہے نیا جرہ قانون ہے یا نئی جڑی ریگولیشن ہے اس سے تحت تو ٹیکنکلی ہوم آفیس آلے غیر قانونی ڈسیجن کیتا ہے اس سویج بھی ہے کہ دوہزہ بارہ جب جلائی روز چینج ہو گئے سے ہوم آفیس آلے نئے روز یا نئی جڑی ریگولیشن سی اور نئے کیسے تے اوپر اپلائی کرنے تے بعد نال نال پرانے کیسے تے اوپر بھی اپلیکشن کیتی ہے تہیستہ ہی مطلب ہے کہ اگر کسی بنددی اپلیکشن ریفیوز ہو گئی ہے اور انہا کی نئے روز چندر ریفیوز کیتا گیا ہے تو بالکل وہ اس میں تکی کورٹ سیلنج کر سکتے ہیں اور کورٹ تے آرگیو کر سکتے ہیں کہ ہوم آفیس آلے غیر قانونی فیصلہ کیتا ہے جو کہ انہا نیا قانون اپلیکشن کے اوپر لاغو گیتا ہے اس سے نال آل اپر ٹریونل تو بھی ایک ڈسین آیا ہے جسے بھی او اے ہی کہہ دیں کہ اگر کوئی انٹریکلیرس اپلیکشن جمع کران دے ہیں انٹریکلیرس تو مراد کہ اگر کوئی تھے آنے آسی اپلیکشن جمع کران دے ہیں جس طرح اگر کوئی بندہ ہی تھے پاکا ہے اپنی سپوس کی بلانا چاندے ہیں یا پھر ویزید ویزید اوپر کوئی بندہ آنا چاندہ ہے تو اس سے کوردہ ہی کہنا ہے کہ جدو انیشل اپلیکشن جمع ہوندی ہے جڑے ڈاکمورس اپلیکشن نال جمع ہونگے وہ ہی کنسیڈر کرن کرتے جانگے کوردہ اسی جاکے کوئی فردر ایویڈنس یا نئی چیز جمع نہیں کرا پانگے ناظرین ہنبر دیں ناجدہ پہلے کالر دے طرف اور تک دے لائنٹر کو ہونا ہے جی فرماو جی جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری سیسٹر ہے وہ ویسٹر آئے اس کو تین سال ہو گئے تو اس کی شادی ابھی ادھر ہوئی ہے تو ہم نے شادی نہیں ابھی شو کی تو اب وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ان کا پاسپورڈ ہے وہ ختم ہو گیا تھا چیزہ بھی ختم ہو گیا تھا پاسپورڈ بھی ختم ہو گیا تھا تو اب وہ کیسے جائے ٹھیک ہے بالکل جہاں تک ان کے کیس کا تعلق ہے تو مجھے یہ نہیں پتا چاہتے گا ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے ایدھر وہ بریٹش نیشنل ہیں انڈیفنیٹ یا ان کا کیا سٹیٹس ہے بھرال اگر وہ واپس جانا چاہتے ہیں اور پاسپورڈ ایکسپائر ہو گیا تو اس میں طریقہ یہی ہے کہ وہ پاکستان ایمبیسی کونٹیک کریں اور پاکستان ایمبیسی کو پتائیں کہ وہ یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں ایمبیسی ہوگی وہ ان کو ٹریول ڈاکومنٹ تیار کر کے دے گی اور ٹریول ڈاکومنٹ کے اوپر وہ یہاں سے واپس پاکستان جا سکتے ہیں اب اگر ان کی شادی ہوئی ہے بریٹش نیشنل کے ساتھ مجھے لگتا ہے نہیں ہے کہ ان کی شادی ریجسٹر ہوئی ہوگی تو جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ نکاح ریجسٹر کرا سکتے ہیں اس کے بعد اگر وہ شادی کی بیس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اپلائی کر سکتے ہیں جب اپلیکشن کرتے ہیں تو اس کی مین بنیادی ریگرمنٹ یہی ہے تو ان کا نکاح یا شادی ریجسٹر ہو ساتھ میں جو ہسپن ہے وہ یہاں پہ کام کرتے ہوں سیٹل ہوں جو ان کی سالانہ انکم ہوگا اٹھارہزار چھے سو سے زیادہ ہو اور پلس ان کی جنور ریلیشنشپ اور دونوں کی انٹینشنز دوں کہ یہ یہاں پہ آکے پرمنٹور پہ ساتھ رہیں گے ناظرین بردہ ہیں ملک جی میرا پڑا کیس کمپلیکیٹڈ ہے میں امید کرتا ہوں بلکل فرماؤ ملک جی میرے کو انڈیفنیٹ میلے ہوئے میں تب پندرہ سال ہو گئے ہیں ٹھیک میں آپ نیشنلٹی کے لئے اپنی کرنا چاہتا ہوں پڑا کیا ہے کہ ملک دوازہ ساتھ میں میں ہرسٹ ہوا تھا مانی لانڈی کیس میں اس میں میرے کو سنٹینس ہوئی تھی دوازہار آٹھ کو چھے مینے کے لئے آگاز جولائی دوازہ آٹھ کو میں ریلیز ہوا تھا ٹھیک تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب کر سکتا ہوں ٹھیک اور اس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بالکل بنیادی دور پہ کیونکہ آپ کی کریمنل کنوکشن ہے تو کریمنل کنوکشن ہے اور آپ کو چھے مینے کی جیل بھی ہوئی ہے تو بنیادی دور پہ امحافظ کا رول یہ کہتا ہے کہ آپ کو دس سال ویٹ کرنا پڑے گا دس سال جاب کو سنٹنس سے کمپلیٹ ہو پھر آپ نیشنل دیگلے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آج کی ڈیٹ میں اپلیکشن کریں گے تو امحافظ والے آپ کا کریکٹر کی بیسیس کے اوپر اپلیکشن ریفیوز کر دیں گے وہ کہیں گے کہ آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے ناظرین بردین نیکسٹ کالر طرف جی فرماؤ ہلو جی میرا قیسچن یہ ہے کہ یہاں پہ آئے ہوئے چودہ سال ہوگی اور جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ 14 ڈیٹ کیٹری ٹوئنٹی ٹوئلز میں جو ریفیوز انہوں نے کر دیا تھا ٹھیک ٹھیک میں ایک نئی اپلیکشن ڈالی ہوئی ہے اس میں مجھے ٹی ویور پرابلم تھی تو ابھی تک ہوم آفیس میں جواب نہیں دیا آچھا اس میں نوائنٹ چلائز سے ٹیلے والے کو چیلنج کر سکتی ہو جی اور مجھے یہ دو بچے بھی ہیں دو نا اور آپ کے ہزبن کب یہاں پہ آئے تھے میرے ہزبن کا اور چکر ہے وہ آف شور ورکر تھے اور ان سے میری اب نہیں ہے ٹھیک اور دو بچوں کی کتنی ایج ہے آپ کے پان سال اور ایک دو سال ٹھیک ٹھیک ہے بالکل جاندک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو اس میں ایک تو اگر آپ کی پریزنٹ ایبلکشن پینننگ ہے آپ کو محفیس ایکنالجمنٹ لیٹر مل چکا ہے اور ہوم آفیس کے لئے کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایبلکشن ریویو کر گیا آپ کی کیس کے اوپر فیصلہ کریں گے پھر تو آپ کے پاس بہتر اپشن یہ ہے کہ آپ ویٹ کریں ہوم آفیس مجھے امید ہے کہ تین سے چھ ماہ کے اندر اندر آپ کی کیس کے اوپر فیصلہ کر دیں گے اب دو اپشن ہوں گے ایک تو یہ کہ اگر انہوں نے آپ کو سٹیٹس دے دیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیا اگر وہ کیس آپ کا دوبارہ ریفیوز کر دیتے ہیں تو اس کو پھر آپ کوٹ میں چیلنج کر سکتی ہیں وہاں پہ جب ہی بھی میٹر کوٹ میں جائے گا تو وہ ایک تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کو یہاں پہ رہتے رہے چودہ سال ہو گئے ہیں پلاس آپ کے دو بچے ہیں دونوں سکول جاتے ہیں دومیسٹی وائلنس ہے وہ بھی کنسیڈر کیا جائے گا ساتھ میں آپ کی ہیومن ریٹس بھی کنسیڈر کیے جائیں گے تو بہتر ابھی تین سے چھ ماہ تک ویٹ کریں دیکھیں وہ مفضلی کیا جواب دیتے ہیں نازم بڑھ دے نیکس کالا طرف جی فرماؤ ہلو جی حضی صاحب میں پوچھنا جی کہ 7 نیسے سے بیسٹ اپلائی کیتا تھا چیک چیک اس سے بہت اختیش ڈیپیوز ہو گیا پھر اسی لوگر ترابیلنس اختیش دن کر کے چیک سے جو رجل چیزیں آیا اور سانو آرٹیکل ہے جنزر پرسٹ اپنینٹ سکین اپنینٹ یہ پیل اللہ ہو گی تھی تھرڈ اپنینٹ جڑوں میرا بیٹا ہے اپنینٹ 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 روی جب میں اپنینٹ اللہ ہو گی چیک تھے ہونو پورٹین دے سے ٹائم ہوتا ہے ہونو آفیس کو دے گیارہ بارہ دیتے ہو گئے چیک ورکر برسٹن گیس چیک سنڈے سنڈے کاؤنی کر دے چیک ہون آفیر ٹرابیلنس بھی جائیں گے اگر نہیں جائیں گے تو کنی ٹائم دیں گے پیجر بیزاری سانچس ٹھیک ٹھیک ہے ججمنٹ آ جائے تو اس سے بعد ہوم آفیسکل فورٹین ڈیز نہ ٹائم اندر کے فورٹین ڈیز اندر وہ اپیل کر دے ہیں مگر جڑی اپیل ہونا کرنی ہے اسے گراؤنڈز ویری لیمیٹیڈ ہوندے ہیں وہ صرف ایرر آف لاتے اوپر اپیل کر سکتے ہیں جیسا توسی میں نے دسیا ہے کہ جڑی اپیل علاو ہوئی ہے جڑا جا جا ہونا انڈری میکشن روز بجے دی اپیل علاو کیتی ہے اور توسی دی اور ویری اپیل آور سیدی امیگشن روز علاو کیتی ہے تو ٹیکنکلی بلکل اس ججمنٹے کوئی لگ دے نہیں ہے کہ جج تو کوئی عیرد ہوئی ہے توسی تھوڑا جب ویٹ کرو کوئی ہفتے دس جن تک اگر توسنگ کی کوئی 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 لیٹر نہیں مل دی اس آئیے مطلب ہے کہ ہوم آفیس لئے اپیل نہیں کر رہن اور انہ کی ایڈ دین اف دی سٹے دینا ہی پیے گا ہوم آفیس لینک کی اگر کوئی اور فردر انفرمیشن چاہے دی اوٹسو تو لے سکتے ہیں الٹینیٹل دی اوٹسو کی لیٹر پیجنگے کہ تسی اپنے پوسٹ آفے جا کے فنگر پرنٹس دے ہو جیسے تسی فنگر پرنٹس دے ہوگے اس سے بعد اونا ویزا پیج دینا ہے ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف جی فرماؤ ہلو جی نمشکار نمشکار اور بچے تھی ایج کتنی ہے اور تو سنگل اندیفنیٹ ہے یا بریٹش پاسپورٹ ٹھیک ٹھیک ہے چلو اس سے بھی چاہیے ہیں کہ بنیادی طورتے دو آپشنز ہوندے ہیں کہ اگر تے اونا دی پہلی اپلیکشن ریفیوز ہوگئی سی اس سے پر اگر تسی اپیل کیتی ہے پھر کورٹ تے کول کیس چلا جاندہ ہے کورٹ آلے یا تے اپیل علاو کر دے ہیں پھر اپیل ڈیس میس کر دے ہیں اگر پیسے ایک تارے جمع کنا لیں ٹھیک 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 ہے اس سے بھی چیز بنیادی طورتے ہیں یہ کہ بلکل اگر تے فریش اپلیکشن رو جمع کرانا چاند تے بلکل فریش اپلیکشن رو جمع کر سکتے ہیں تے جڑی ممین ہونا کی راداری پیچ سکتے ہیں نال اپنے میڈیکل پیپر بھی پیچ سکتے ہیں نال اگر کوئی فیملی کام فیملی میمبر کام کر رہا ہے تو وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی پیچ سکتے ہیں نال پیس لپس گرہ بھی پیچ سکتے ہیں اس سے نال مکاندے بھی پیپر پیچ سکتے ہیں تے انڈیا تو وہ ایزا ویزیٹر دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ انہ کی ویزا ملنا چاہیدہ ہے تاکہ وہ اتھے آکے فیملی کی ویزیٹ کر کے چلے جان ان جدو میں بھی اپلیکشن جمع کرانی ہے تے ناروان تور تے تین چار اپتے تے اندر اندر اپلیکشن تے اوپر وہ فیصلہ کر دینے ہیں تے اگر تے ویزا مل گیا تے انہ کی چھ مینے تا ویزا ملنا ہے وہ اتھے آکے تُسے کی ویزیٹ کر سکتے ہیں اگر ویزا ریفیوز ہو جائے تے پھر اٹھائی دن تا ٹائم ہوتا ہے کہ تُسے اٹھائی دن تے اندر ایتھے کوڑتے پیپر پا سکتے ہو اپیل کر سکتے ہو تے بہتر ایفرش اپلیکشن کیتی جائے جیسے کوئی جواب آئے تے کسی چنگے جی وکیل تو اصلاح لے رکھتی جائے تے پھر پتا چلتا کہ بہتر اپشن کی ہوئے گی ناظرین بردے نیکسٹ کالا طرف جی فرماؤ ٹھیک گل کراؤ وہ 근 SLAM ٹھیک چلا میں تہوسن کی ٹی بھی دے انہا تے مطلب نارمل طور دے اگر کسی کی تیرہ چودہ سال ہو جان تو اگر انہوں نے کوئی اپلیکشن چل دی ہو انہوں نے کوئی ہوم آفیس تو لیٹر ہے کہ انہوں نے اپلیکشن چاہ رہی ہے پھر تے انہوں کی ویٹ کرنا چاہیدہ ہے کیونکہ نارمل جدو بھی تسی اپلیکشن کو تیار کر کے ہوم آفیس کی جمع کران دے ہو کوئی چھے منتے اندر اندر ہوم آفیس آلے پہلا ڈسین دے دیں دیں جواب دے دیں دیں باہت کسی تے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاندہ ہے ڈیپین کردہ ہے کیسے کس قسم دے سرکمسٹانسز ہیں تو اگر تے انہوں نے کوئی اپلیکشن چاہ رہی ہے انہوں نے کوئی ہوم آفیس تو لیٹر ہے پھر تے ویٹ کر سکتے ہیں ان کال اگر اپلیکشن ہوم آفیس سے لیٹر کر دیں یا ارہیڈی انہوں نے کیس ریفیوز ہو گیا ہو تو اس سے بھی چاہیے کہ ہوم آفیس آلے سین اس کی ایک کوئی چیلنج کر سکتے ہیں اگر کوئی چیلنج کر دیں پھر میٹر کوئی چلا جاندے ہوتے ایک مکشو انجاج کیس انہوں نے دوبارہ ریویو کر دا ہے وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے کی ریفیو ہے کہ انہوں نے دی انٹری چودہ تے پندرہ سال پہلے ہوئی ہے آئیدر انہوں نے دیتے کوئی فیملی ہے کہ نہیں ہے ان جولائی دوزہ بارہ تو پہلے تھے قانون آئی سی کہ اگر کسی بندے کی کی تھے فورٹین یئرز ہو گئے ہیں اور چودہ سال تے بعد اگر اپلیکشن جمع کرائے جائے پھر تے فورٹین یئرز راؤں سے انڈیفرنٹ مل سکتے سی یا ہوم آفیس آلے دے سکتے سی مگر جولائی دوزہ بارہ تے بعد انہوں نے روز گرہ تھوڑے چینج کیتے ہیں اس سے بعد آج دیتے رول ہے یہ کہ اگر کسی بندے کی تھے دیندر اندھے ٹونٹی یئرز بھی سال ہو جانتے پھر تے انہوں کی مفصلے سٹے دیں گے اگر کسی کی چودہ سال ہو جان یا پندرہ سال ہو جان تو پھر ہومن ریشتی تہاد اپلیکشن کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تے پرائیویٹ فیملی لائف اسٹیبلش کی تھی ہے اور آرٹیکلیٹ تے تہاد ہومن ریشتی بیسیز تے اپر انہوں کی سٹے ملنا چاہید ہے انہوں نے اس طرح بھی یہ ہوندہ ہے کہ اگر تے کوئی تے فیملی انوال ہو ہو کوئی بیوی بچے ہون تو اس سال کیسے زیادہ چنگے چانسز ہوندے ہیں تو اس سے علاوہ اگر تے پہ کسی بندی دی تے پاسپورٹ تے ویزے تے انٹری ہوئی ہے اس سے بھی پھر چانسز زیادہ چنگے بند ہیں کیونکہ اس سے پھر پروف کرنا کافی آسان ہے کہ انہوں نے انہوں نے انٹری چودہ پندرہ سال پہلے ہوئی ہے تو ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف جی فرماو پند کر دی جی میں نے جی جی فرماو ایتالین پاسپورٹ ہے میرے بچہ ہے دو بیٹے ہیں ان کے آٹھ سال کا ہے ایک ساڑھ سال کا ہے اچھا ان کے پاس بھی ایتالین پاسپورٹ ہے ٹھیک اگر میں یہاں انگلینڈ میں آ کر کام کرنا چاہوں ٹھیک اگر پیپر وغیرہ کیسے کنونٹ کرنے ہوتے ہیں یا کیسے ہوتے ہیں اگر یہاں بلیٹیز پاسپورٹ دینا ہو تو اس کے لی کیا کرنا پڑے گا جاں پہ اگرام دینا پڑتا ہے اور آپ کی وائیف کے پاس کیا سٹیٹس ہے میری وائیف کے پاس تو یہاں کا جیسے پرمیسو کی کار تک ہی سجور میں بولتے ہیں ایڈلی میں جیسے پکا جو پرمانینٹ ریجی دنس والا جو ہوتا ہے یہ پکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بلکل یہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے کیونکہ آپ کے پاس یورپین پاسپورٹ ہے آپ کے دو بچوں کے پاس بھی یورپین پاسپورٹ ہے تو آپ کو یہاں پہ آنے میں کسی قسم کے کوئی دکتہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ آکے آپ کام کر سکتے ہیں بزنس کر سکتے ہیں بچے سکول جا سکتے ہیں تو آپ کو وہی سوالتے ہیں میسر ہوں گے جو کہ ایک ناردن بریٹش نیشنل کو میسر ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی بندہ آتا ہے یورپین اور اگر یہاں پہ کوئی کام کرتا ہے پانچ سال تو پانچ سال کے بعد پھر وہ اپنے پرمانسٹے کے لئے یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور چھے سال کے بعد وہ یہاں پہ بریٹش نیشنلٹی کے لئے اپلائی کر پائیں گے تو اگر آپ کے بچے بھی یہاں پہ آتے ہیں ان کو رہتے رہتے ہیں یہاں پہ چھے سال ہو جاتے ہیں تو چھے سال کے بعد پھر نیشنلٹی کے لئے اپلیکشن کی جا سکتی ہے تو جہاں تک آپ کی وائف کا تعلق ہے کیونکہ ابھی ان کے پاس یورپین پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے اور ان کو یہاں پہ آنے کے لئے پہلے ویزا چاہیے ہوگا تو اس کیس میں بھی ان کو پہلے چھے ماہ کا ویزا ملتا ہے چھے ماہ کے بعد وہ پانچ سال کا ایکسٹنڈ ہوتا ہے اور جب ان کو یہاں پہ رہتے رہتے ہیں پانچ سال ہو جائیں تو پرمانسٹ ہے اور چھے سال کے بعد پھر بریٹش پاسپورٹ جب بریٹش پاسپورٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو بلکل اس ٹائم کانون یہی کہتا ہے کہ آپ کو انگلیش ٹیسٹ دینا پڑے گا ایک تو لائیف ان دی یوکی ٹیسٹ ساتھ میں آپ کو بس ایک بی ون کا سٹیفکیٹ ہو جسے یہ پروو ہو کہ آپ انگلیش میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کے سرکمسٹر کس قسم کے ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بلکل آ سکتے ہیں کس قسم کے کوئی پرابلم نہیں ہے نہ ہی آپ کو کسی گورنمنٹ یا ایمبیسی سے کوئی پرمیشن لینے کے ضرورت پڑے گی ناظرن ہنبردہ نیکسٹ کالر طرف جی فرماؤ ہلو سر جی میرا ایک کوسشن ہنڈا کر لوں جی مینوں اس کنٹری دے وچ لیگلی ٹن یئرز ہو گئے نا ٹھیک بیسیگلی میری اپلیکیشن سٹوئنٹ دی میں ایٹی سی سے ریفیوز ہو گئی تھی ٹھیک اس تو بات میں اپیل تے گیا سا میں اپیل تے گیا سا ٹھیک میں تو اڈیلو کوسشن ہے کرنا ہے کہ میں اپلیکیشن وٹرو کر کے اپلیکیشن وٹرو کر کے نہیں اپلیکیشن کرا ٹھیک میں اپلیکیشن لے تے جاؤں which one is the better way ٹھیک اورے تجھے بی بی بچے بھی نال ہیں یا سنگل والے نہیں پیدا ہم سنگل والے ٹھیک ٹھیک ہے بالکل جہاں تک تجھے کیسزہ تعلق ہے تجھے دو اپشنز ہیں ایک دے اپشنز ہے کہ تجھے کوڑتے جاؤ دو مینے بعد کوڑتے جا کے تجھے ون سٹاپ سٹیٹمنٹ دے ہو امکشن جارا جا جا انہوں کی دسوں کے ہوندے تین یئرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور تجھے کی دس سالتے گراؤنڈز جو پر اتھے انڈیکٹرین ملنی چاہی دی ہے تو اس کیسے ہی ہوندہ ہے کہ جب تجھے میٹرک کوڑتے جاندہ ہے تو جڑا امکشن جاج ہے وہ تجھے دی اپیل اللہ کر کے میٹرک دوبارہ ہوم آفیس کی پیج دیں گے اور ہوم آفیس کی انسٹرکشن دیں گے کہ تجھے دا کیس لانگ ریزیڈنسی در جڑا رول ہے ٹین یئرز در جڑا رول ہے اس سے تحت کنسیڈر کیتا جائے تو اس سے بعد پھر ہوم آفیس سے لے تجھے کی انڈیفنر دے دیں گے اگر تے ٹین یئرز سے اوپر کوئی گیپ یا کوئی اپلیکشن کوئی اوورسٹے تسی نہ کیتا ہو یا پھر دوسری آپشن ہوندی ہے کہ تسی ہون اپیل ویڈرہ کراؤ تے ویڈرہ جس دن ہو جاندی ہے تے اٹھائی دن تے اندر تسی ٹین یئرز دی بیسیس تے اپلیکشن جمع کراؤ مگر اس سے بچ پرابلم میں یہ ہوندہ ہے کہ اگر تسی ٹین یئرز آلی بیسیس تے اپلیکشن جمع کران دے دیں ہو اگر ہوم آفیس سے لے کسی گراؤنڈ سے وہ اپلیکشن ریفیوز کر دیں تے اس ٹائم تسی کی پھر اپیل دا رائٹ نہیں ملے گا اوکے انگے کہ تجھ دی اپلیکشن ریفیوز ہو گیا اور تسی لوہر کورتے اپیل نہیں کر سکتے ہو تے بہتر آپشن نہیں ہے کہ کورتے جانا چاہیدہ ہے اور کورتے جا کے وان سٹاف سٹیٹمنٹ دے ہو تے اوٹھے داگر میکشن جائج تسی دے پیل اللہ ہو کرے ناظرین بردیں نیکسٹ کالے طرف جی فرماؤ جی جی فرماؤ جی فرماؤ ناظرین لگ دیا ایک کالے دا سا دے پروگرام دے دگنے تے مسروف ہیں ہم ہم ہر ہی بردیں نیکس کالے طرف جی فرماؤ جی جی فرماؤ میں ہرکی سن بولتا ہے ہمیں سٹڈی بھی جائے جائے چھیک چھیک ہم نے پانچ سال ہوگے تھے رہن دیا آچھا تو سی اپنی ٹی وی دی والیم دیمی کر کے سوال دو ہاں جی ہم نے پانچ سال ہوگے تھے رہن دیا چھیک سنتا ہے کہ اسی پی ایسی دیبلی ساڈے کال برماؤ چھیک ہاں جی اس طرح بار اسی بیڈنس ویجا پلائی کیتا چھیک ہاں جی میں اسی بیڈنس ویجا پلائی کیتا چھیک اپلکیشن تے اوپر کوئی فیصلہ آیا ہے کہ کوئی نہیں ٹھیک ٹھیک بلکل تو سنوات سے بہتر آپشن ہے کہ تسی کسی جنگ دیو کیل کی فوری طورتے جا کے ملے ہو انہ کی اپنے سارے پیپر روی دکھاؤ تو ہون دو یہ آپشنز تو سن کو لہن کیونکہ پہلی چیز ہے اپیل دار آیا تو سن کی اس وجہ تو نہیں ملے کیونکہ جیسی انٹرپرینور آج سے بیزنس ویزا سے اپلیکشن جمع کرائی ہے اسٹم تو سنواتا سٹوڈر ویزا یا پورسٹری ور ختم ہو گیا سی اس وجہ تو ہون آفیس کی انٹرسکشن ایٹی ٹو اپیل دار آئیٹ نہیں دیتا مگر اس مطلب کہ تسی ہائی کورٹ کے چیلنج کر سکتے ہو تو اسی جوڈیشی رویو آس سے اپلائی کر سکتے ہو اور ریفیوزل دیکھ کے پتا چلے گا کہ بہتر آپشن کی ہے کتے میرٹس ہیں کہ تسی اس کی آگے ہائی کورٹ کے چیلنج کرو یا پھر دوسری آپشن ہوگی کہ تسی دوبارہ ہوم آفیس کی کوئی فریش اپلیکشن بھی جمع کران سکتے ہو فریش اپلیکشن دا ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ سرکنسز کس قسم دے ہیں آئیتر تسی دیتے کوئی فیملی ہے بچے ہیں نہیں ہیں تو کوئی اور گراؤنڈ بندہ ہے تو اسے دا کہ جس بیسس جو پر ہوم آفیس آرہے تو اسے کی ایتر سٹی دین یا تو ستی دیکھ اس کی نظر سانی کریں ناظر بردین ایکسٹ کالا طرف جی فرماؤ ہلو جی ساسیکل بھائی جان ساسیکل میری جہاں میں میں نے آپ سے ایک کوچن پوچھنا تھا فرماؤ میری یہ کہ جہاں میں گر فرینڈ ہے وہ جو ارپن ہے میں اس کے ساتھ تھری مونک سے رہ رہا ہوں چیک میں اس کے ساتھ شادی کرنا جاتا ہوں چیک میں ایسا کر سکتا ہوں اور تو سی آئی کر دوں تو سی دیکھ انٹری کس طرح ہوئی سی تھے میں ایڈیگل آیا سی ٹھیک ٹھیک انہوں دی پہلے کوئی میریج گیرہ تھی نہیں ہوئی نہیں نہیں کوئی میریج گیرہ نہیں ہوئی ٹھیک ٹھیک ہے بالکل جانتا کہ تو سی دیکھ کیسے تعلق ہے میریج اگر تو سی کرانا جاؤ ریلیجس طور گردارت صاحب جا کے یہ ہے کہ وہ کہیں دیں کہ تسی دی تسی دن کو ویلیڈ پاسپورٹ ہونا چاہی دا ہے ویلیڈ آئی ڈی ہونی چاہی دی ہے کیونکہ تسی الیگل آئی چاہ تسی دن کو ویلیڈ پاسپورٹ نہیں ہے اس وجہ تو ریجسٹر آفیس آلے میریج ریجسٹر نہیں کر پائیں گے بہتر آپش نہیں کہ تسی فوری دور دے انڈین ایمبیسی انڈین ہائی کمیشن کونٹیک کرو کوشش کرو تسی دن کی پاسپورٹ دے دیں اگر ایک سال دا یا دو سال دا وہ پاسپورٹ ایشو کر دینے ہیں پھر تسی اپلیکیشن اپنی ہوم آفیس کی بھی ریلیشنشپ جمع کران سکتے ہو اس سے بعد تسی میریج بھی ریجسٹر کران سکتے ہو جو بھی میریج ریجسٹر کو جانا انہوں نے بنیادی ریکوئرمنٹ ہے کہ ایک تو تسی دن کو ویلیڈ پاسپورٹ ہو نال تسی دن کو ویلیڈ پروف آف ایڈرس ہو کوئی بینک سٹیٹمنٹ ہو یا بیل ہو نال تسی دن کو ویلیڈ پروف ہو کہ تسی دن کو ارزی یا کوئی اپلیکیشن ہوم آفیس پینڈنگ ہے ناظرین بردے ہیں نیکسٹ کال دے طرف جی فرماؤ ساتھ سریکال ساتھ سریکال میں منسٹریو پر لگی ویجیتے ہیں میری پیر جاری چار پنے منہ تک ہو چیک میری وائیف آئیسے کوئی شیک مینے پر نالی پر لگی رہی جاناں ویڈ کرنی پہے گی چیک اس سے وچ کانون نہیں کہندہ ہے کہ اگر تسی دی وائیف دی انٹریو یا چھ مینے پہلے تے اونہ کی پھر پر منٹس تے نال نہیں ملے گی بلکہ انہ کی ایکسٹنشن ملنی ہے تے اس سے وچہ ہوندہ کہ تسی دن کی انڈیفریں مل جانی ہے وائیف کیو دو سال دی ایکسٹنشن دے دیں گے تے نالی اپلیکشن دا ویزاک سپیر ہو رہا مارچ بلکہ انہی اپلیکشن بلکہ انہی اپلیکشن نالی جمع کرانی ہے ان جدو دوسری اپلیکشن جمع کرانی ہے تے دو فارم اپلیکشن دے تسی فیل کر کے اوم آفیس کی پیجنے ہیں ایک تے تسی اپنا سیٹ او فارم فیل کر کے پیجنے ہیں اوم آفیس کی تے وائیف دے جڑا فارم ہوئے گا پی بی ایس ڈیپنڈنٹ فارم ہوئے گا تے جدو دوسری اپلیکشن جمع کرانی ہے وہ مفضل تسی انڈیفنیٹ دے دیں گے اسی گراؤنڈ جب دے گے تسی ان کی تے پانچ سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور وائیف کیو تین سے دو سال دی ایکسٹنشن دیں گے تے اسے ویچھ ہن رول ہے ہی کہہ دا کہ اگر تے وائیف دی انٹری ہوئی ہے جولائی دوہزار بار رہتے بعد جڑی کے تسی دے کیسے انہ دی انٹری ہوئی ہے تے انہ کی پانچ سال اسے کمپلیٹ کرنے پہنگے جدو فائیف یئرز پانچ سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں پھر وہ انڈیفنیٹ آس سے اپلیکشن کردے ہیں اس سے ویچ بھی بنیادی رول ہے ہی ہے کہ اگر کسی دی انٹری ہو جولائی دوہزار بار رہتے پہلے تے انہ کی ایزار بار دو سال کمپلیٹ کرنے پہن دے ہیں تے مگر ان اینی ویئے تو اسے دی وائیف دی کیونکہ چھ مینے پہلے انٹری ہوئی ہے تے فائیف یئرز جدو کمپلیٹ ہو جانگے جڑے کے میرے خیال دے 2018 بن دے ہیں پھر انہ کی انڈیفنیٹ مل سکتا ہے ناظرین بڑھ دے ہیں نیکسٹ کالا طرف جی فرماو ہیلو مجھے پوچھنا تھا جو آپ نیا لاؤ بتا رہے ہیں پاس ہو کے ہے وہ کوٹ آف اپیل میں تو وہ جو نو جولائی کے بعد ریفیوز ہوئے ہیں پر میرا کیس پہلے گیا تھا تو کیا میں الیجیبل ہوں ان کو کرنے کے لیے بھی دو سال بعد اپیل ٹھیک ہے بلکل جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ بلکل آپ الیجیبل ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ آپ نے اپلیکشن جو دائر کی تھی جمع کرائی تھی جولائی دوہزہ بارہ سے پہلے ہوم آفیس نے آپ کا کیس ڈیسائیڈ کیا جولائی دوہزہ بارہ کے بعد جب انہوں نے کیس آپ کا ریفیوز کیا تو انہوں نے آپ کے پر نیا رول نئی ریگولیشن اپلائی کی جو کہ غیر قانونی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے صرف پیل سے جا کے ملیں ان کو اپنا سارا پیپر اور دکھائیں وہ پیپر دیکھ کے بتائیں گے کہ آپ کے پاس بہتر اپشن کیا ہے اوگرال دو اپشنز آپ کے پاس موجود ہوں گی ایک تو یہ کہ آپ اس میٹر کو کوٹ میں چیلنج کریں یا پھر دوسری کہ آپ ہوم آفیس میں کوئی فریش کیس جمع کرائیں ناظرین بردین نیکسٹ خالے طرف جی فرماؤ بلکل جی ٹھیک تھا میں آیا جی پندرہ سال ہو گئے اچھا ٹھیک میرا کچھ ہو سکلا جانگے تھا تو جی کوئی پہلے کیس کوئی فائل جمع کرائی کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے اس سے بھی چاہیی ہے کہ ہمیشہ تو کوشش یہی کرنی چاہیی ہے کہ تو اسی اپنا سٹیپ کو لیگر ہو کوئی ریگولائز کرنے دی کوشش کرو تو تجھے کیس نال بھی پرابلم میں ہی ہے کہ تجھے ان کی پندرہ سال تے ہو گئے ہیں مگر تجھے کسی ایک سمدھی کوئی عرضی کسی ایک سمدھا کوئی کلیم کسی ایک سمدھی کو کوشش نہیں کی تھی کہ تجھے سٹے ملے تو ہم آفز ریکارد کوئی ڈیٹیئیز نہیں ہیں کیونکہ جس طرح علاقے سے سکیم سی بشمار لوگوں کیونکہ سٹے ملے علاقے سے اس سے پہلے کوئی سکیم کی اس سے پہلے ڈائیگولائزیشن سکیم تھی انہوں لوگوں کی فائدہ ہوا ہے جنہ دے کیسی سپینڈنگ سے جنہ فائل جمع کرائی سی بہتر ہے کہ تو سی کسی وکیل کو جاؤ دیکھو اگر کوئی ہیمین ریش تھی ہونا فائل جمع کرائی سکتے ہو یا نہیں ناظرین وقت چلدا چھوٹی سی بریک دا ٹوچی ٹیوی تک دے چاندی لما ہوتے پرانا پاسپورٹ انڈین پاسپورٹ جی نہیں نہیں ٹھیک 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 پرانا پاسپورٹ ریج نیاز ری نیاز سی اپلائی کیتا نیا پاسپورٹ بھی پیج دینا ہے جو بچی تھی ایج کتنی ہے فائیو جی ہو گئی دیپینڈ کرتا ہے پاسپورٹ آفیس سے اوپر پرانہ پاسپورٹ بھی نال پہی دیں گے نیا جہا رینیو کیتا ہوئے گا وہ بھی پہی دیں گے اگر بیٹی ٹریول کرنا چاندی ہے جڑا نیا پاسپورٹ آگیا اس سے اوپر ٹریول کر سکتے ہیں جڑا آرہی ایکسپائر پاسپورٹ گیا پاسپورٹ آفیس آلے اپنے کول نہیں رکھ دے ہیں اور نالی واپس پہی دیں گے ٹھیک ہے بلکل اس سے بھی تس نے کوئی فکر کرنا لیگال نہیں ہے نہیں کوئی پریشانے لیگال ہے یہ کہ دونوں پاسپورٹ مل جانے ہیں تس نے دونوں پاسپورٹ اٹیچ کر کے رکھو اگر تس نے ٹریول کرنا چاندے ہو تے بلکل اپنے پرانے پاسپورٹ تے نئے پاسپورٹ دونوں نہ رکھ کے کر سکتے ہو جو دو انڈیا یا کسی انٹری ہوئی ہے تے انہا پرانے پاسپورٹیں ویزا دیکھنا ہے تے نئے پاسپورٹیں انٹری لگا دینی ہیں ناظرین بردے ہیں نیکسٹ کالے طرف جی فرماؤ سوال پوچھنا ہے بلکل فرماؤ کی پوچھنا ہے میں پوچھنا ہے کہ میرے کو پی آئی او کارڈ میں لے آیا ٹھیک میں انڈیا نو جان لیا جیڑا اٹھے لکھا ہے تو پری بھی جا ٹھیک پھر میں انہوں اور بھی کچھ کرنا پہو گا دسنا پہو گا جا کے انہوں پھر میں چلے انڈیا نو جاں میں جا ماؤں ٹھیک ہے بلکل تسی انڈیا ٹھیک پر آکے فوری طورتے جا سکتے ہو تسنگی اور کوئی ویزا یا کوئی اور پرمیشن لینے دی لوڑ نہیں ہے جدو تسی جانا ہے انڈیا نئے پورٹیں تسنگی پوچھنا ہے تسنگی بلکل انہوں کی اپنا بریڈش پاسپورٹ دکھانا ہے نال جڑا تسنگی انہوں کا کارڈ ایشو کر کے دیتا ہے اوہ کارڈ دکھانا ہے اس کارڈ دکھانا پور انہوں کی انٹری دے دینی ہے تی پھر تسی تھی واپس بھی آ سکتے ہو تی کسی کے زندگی کوئی پرابلم نہیں ہونے حالا ناظرین بردے ہیں نیکسٹ طرف جی فرماؤ ناظرین جس طرح میں پروگرام تے شروع تے دس رہا سی جس سے بیشمار کالرز بھی اکاز بھی آئی ہیں تی اس سے بھی چاہیی سی کہ اگر کسی دو بارہ جولائی تو پہلے اپلیکشن جمع کرائی جس کی اپلیکشن دوہزہ بارہ تو پہلے پینننگ سی اور اگر انہوں دے کیس تے اوپر ہوم آفیس آلے جولائی دوہزہ بارہ تے بعد فیصلہ کیتا ہے اور اگر ہوم آفیس آلے انہوں دے کیس تے اوپر جیڑا ہے نیا رول اناؤنس کیتا ہے نیا قانون لے کے آئے سے اگر وہ اپلیکشن جمع کرائی ہے تو اس فیصلے کی وہ انہوں کوٹ آف پیتے چیلنج کر سکتے ہیں یا پھر اس بیسی سے اوپر ہوم آفیس سے وہ فریش اپلیکشن جمع کر سکتے ہیں بہتر اپشن ہے یہ کہ اگر کسی اپلیکنٹ دے سیمی سرکمسٹانس دے زندے وہ کسی جنگ جی وکیل کی جا کے سلاح لے وہ پھر بہتر اپشن کی ہے ایدر وہ ڈیریکٹ میٹر کی کوٹ سے چیلنج کر دیں یا پھر ہوم آفیس سے پہلے اپلیکشن جمع کرائی جائیں اور ہوم آفیس تو نیا رسی لیتا جائیں ناظرین بڑھ دے ہیں نیکسٹ کالے طرف جی فرماؤ سلام علیکم سلام علیکم سر جی پلیس مجھے آپ ڈیٹیل میں سوال دیں میرے سوال کا میں بہت کنفیوز ہوں میرے ساتھ ڈیمیسٹک آئلنس ہوئے میرے ہزبن کے اوپر کیس بھی ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کوٹ لے کے جائیے اصل میں وہ دس سال سے سنٹری میں ہیں ان کا بھی گیار سال ہو چکے ہیں ان کا انہوں انڈیپنیٹ لگ ستا ہے بیٹی یہاں پر پیدا ہوئی ہے جو کہ ساتھ ساتھ سے ہے اور اس واس ویزے پر ہیں ہم لوگ ان کے ڈیپنڈنٹ جو کہ ابھی ان کا کوائنٹ بیس سسٹم جو بزنر دکھا کر ہوتا ہے میں ابھی بیٹی کے بہاب پہ ہمین ریٹس پر کیا اپلائی کر سکتا ہوں اور یہ کیس ہوگا تو کتنا سٹراؤں ہوگا اور دوسری پیت اگر میں اپنے حسن کو کوٹ لے کے جاتی ہوں تو میں ایویڈنس تو بسیئے کہ موسر ہے اور جو ڈمیسٹی کوئنس ہوئے جس کا ریکارڈ ہے میرے بات وہ ہے تو یہ اس پہ کیا وہ ان کے ویزے پر اثر پڑے گا کیا ان کو وہ ریپورٹ کر دیں گے اور یہ جنرل ہے کہ میرے ملے بلائی کو کافی ثرید ہے میں یہاں پر سپورٹ لینا چاہ رہی ہوں اور ایک چیز میں چھوٹی چیزیں بتا دیجئے ابھی میری بیٹی یا میں کسی بھی پبلک فنڈ کے انٹائیڈڈ ہیں یا نہیں آپ کی اکھال کا شکریہ بلکل جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو پہلی چیز ہے کہ اگر ہسپنڈ کو وہ کورٹ میں لے کے جاتے ہیں اور ان کی کورٹ سے کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر ہسپنڈ کو پانچ سال تک انڈیفرن نہیں مل سکتا آپ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کورٹ والے ان کو سزا کیتنی دیتے ہیں اگر تو ان کو پریزن کرتے ہیں یا جیل بیجتے ہیں تو پھر وہ ڈیپورٹ ہو سکتے ہیں مگر ایڈ ڈی ایڈ اف ڈی 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 سٹیل میں نے جیس طرح کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ کے اوپر وہ ان کو کیا پنشمنٹ یا پریزن دیتے ہیں یا پھر کمیونٹی سرویس دیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے تو بہرحال جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بلکل اگر آپ اپلیکیشن اوم آفیس میں دائر کرنا جاتے ہیں ہیومن رائیس کی بیسیز کے اوپر یا پھر دومیسٹک وائلنس کی بیسیز کے اوپر یا پھر آپ کی بیٹی کو سات سال ہوگی اس گرانز کے اوپر تو دو ہی اپشن ہوں گے ایک تو اپشن یہ ہوگا کہ وہ آپ کو ڈائی سال کا ویزا دیں گے ٹوین ہافیئرز کا اور ڈائی سال کے بعد آپ کے داس سال جہاں پر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور داس سال کی بیسیز کے اوپر آپ کو انڈیفنیٹ ملے گا پھر دوسری اپشن ہوگی کہ وہ آپ کو پانچ سال کا ریفیوڈی سٹیٹس دیں گے اور اس میں بھی آپ کے جب داس سال کمپلیٹ ہو جاتے تو انڈیفنیٹ کے لئے کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ ڈائی سال کی ڈسکریشن گیو دیتے ہیں تو اس میں آپ بینیفیٹس بھی کلیم کر سکتے ہیں نئے گورنمنٹ آپ کو کسی قسم کی سہولت دے گی اگر آپ کو ریفیوڈی سٹیٹس مل جاتا ہے تو بلکل اس میں پھر آپ کو بینیفیٹس بھی علاو ہوتے ہیں ساتھ میں گورنمنٹ آپ کو سپورٹ بھی کرتی ہیں ساتھ میں آپ سوشل سرویسے سے بھی سپورٹ لے سکتے ہیں تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر ساتھ میں اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ڈیپینڈ ویزا ہے وہ کب تک ویلیڈ ہے تو بہتر ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے ڈومیسٹک ویلنس کا تو کسی اچھے سفقیل سے جا کے ملے وہ دیکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ بہتر آپشن ابھی کیا ہے ایدر ہسپنڈ کے اوپر آپ چارجز پریس کریں یا پھر آپ اپنی جو سٹیٹمنٹ آپ نے دیا اس کو بھی ڈرا کریں ناظر بردے ہیں نیکسٹ کالر طرف جی فرماؤ ہلو سر جی میں نے پوچھنا تھا میرے ہسپنڈ کے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے آچھا اور میرے بچوں کے پاس بھی ٹھیک تو میں کیا انگلینڈ میں لیگل ہی کام کر سکتی ہوں ٹھیک ہے بالکل اس میں یہی ہے کہ اگر تو آپ ابھی اٹلی میں ہیں اور یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے چھ مینے کا جو وزیڈ ویزا ہوتا ہے وہ لے کے یہاں پہ آ سکتے ہیں جب آپ کی یہاں پہ انٹری ہو جائے اور آپ کے ہسپنڈ بھی آپ کے ساتھ آئیں اگر وہ کام شروع کر دیں تو پھر یہاں سے آپ ہوم آفیس میں کیس ایک جمعہ کرا سکتے ہیں کہ آپ کا ہسپن یورپین نیشنل ہیں وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کے بچے یورپین نیشنل ہیں آپ کو یہاں پہ سٹے ملنی چاہیے پھر ہوم آفیس میں آپ کو پانچ سال کا یہاں پہ سٹے دیں گے اچھ پانچ سال کے اوپر آپ بلکل کام بھی کر سکتی ہیں اور ٹریول کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ بھی پوچھنا تھا جو بچوں کو یہاں پہ بینیفٹ ملتا ہے میرے ہزبن جب جاب پہ لگ جائیں گے تو ان کی کتنے ٹائم والد شروع ہوتا ہے کوئی یہاں کہتا ہے اب دھائی سال کا ٹیکس دینے کے بعد بینیفٹ ملنا شروع ہوتا ہے بچوں کو ٹھیک ہے بلکل میں آپ کو ٹی وی پہ ایڈوائز کرتا ہوں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں روز وغیرہ جو گورنمنٹ آج کل کافی تیزی سے چینج کر رہی ہے پہلے تو قانون یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی یورپین آئے ایک دن اگلے دن وہ بینیفٹ کلیم کر سکتا ہے مگر پھر یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے تھوڑے گوتی چینجز کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یورپین کے لئے لازمی ہے کہ وہ یہاں پہ تین ماہ آ رہے ہیں تین ماہ کام کریں اس کے بعد وہ بینیفٹ یا سپورٹ کلیم کر سکتے ہیں تو آپ کے کیس میں بھی یہی ہے کہ تین ماہ رہزمان کو یہاں پہ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں پھر آپ بچوں کے لئے چائل بینیفٹ یا چائل ٹیکس کریڈٹ اپلائے کر سکتے ہیں جو ڈائی سال کا رول ہے ابھی وہ پرپوزل ہے گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پالیسی لے کے آنی ہے رول لے کے آنا ہے مگر ابھی کوئی فکس تاریخ یا ڈیٹ نہیں آئی کہ کب سے وہ قانون اپلائے ہوگا آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں سالو طرف جی فرماؤ ہلو باجی ساسوی کال ساسوی کال باجی میں 2001 وچ آیا سی اچھا پھر میں آکے 2007 وچ میں اسے کیس اپلائے جیتا تھی ٹیک وہ میرا چیز نہیں رفیوج کر دتا پھر اپیل لائے یا دو تین اپیل لائے یا پھر میں رفیوج کر دتی یا وہ دو نہیں ہیں ٹیک پھر ہون میں کرسماس دل آگے میں ہون میں رائٹ ویس کی ہون میں رائٹ ویس کی اس لائے تھی آچھا پھر ہونوں نے انہیں میرے فنگر پرینٹ مانگے تھی ٹیک پھر ہون میں پہی جتے ہیں ٹیک پھر ہونوں نے کی کی حال ہوگا ٹھے اتوز دی ہون میں رہی تھے کوئی فیملی بھی ہے نہیں فیملی تھا میری ہے نہیں میں تو سنگل لائی ہوں ٹھیک ہے بلکل جانتے کہ دوستے کیسہ تعلق ہے تہا ہون ہونا آئی ہے کہ چھے مینے تے اندر اندر تقریب میں اگستو پہلے پہلے ہوم آفیسو جواب آ جانا ہے ٹھے ہوم آفیس تہا ہوم آفیس آلے تجھے جیے ہیومن ایس تھی اپلیکشن جمع کرائی ہے جیسے آرزی پہ جی اومفیس اس پر اونا فیصلہ کرنا ہے دو یہ اپشن ہوں گے ایک تے وہ کہیں گے کیسے تجھے فیصلہ کر رہے ہیں اور تجھے کی سٹیم دے رہے ہیں تو اس کیسے تجھے کی ٹائیس سال دا ویزا ملنا ہے یا پھر دوسری اپشن ہوئے گی کہ وہ تجھے دی اپلیکشن ریفیوز کر دیں گے تو اگر ریفیوز کر دیں گے تو تجھے اپشن ہوئے گی کہ تجھے اس میٹر کی کوٹ تے چیلنج کر پا ہوگے تے امیس سنجاج تجھے دوبارہ ریفیو کرے گا تے اہی ہے کہ تجھے آرام نال ویٹ کرو جتنا ٹائم تجھے زیادہ اتھے نکلنا ہے اتھاں بہتر ہے نال اہی ہے کہ مئی تے الیکشن انہین گورنمنٹ چینج ہو جانی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیری گورنمنٹ آن دیا میں بھی وہ تھوڑا بھوتے پالیسی رو ریگولیشن ریلیکس کرن ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالے طرف جی فرماؤ مجھے ساتھ سال ہو گئے جہاں پر بچوں کر رہتے ہوئے اور میں نے اپنا ہومو رائس پیس کیا تھا ہم نے کوٹ کی اپیل ملی وہاں سے ہم بین ہو گئے تو انہوں نے دو منت ہو گئے ہمیں لیٹر بیجی ہو نہ تو انہوں نے ہومو آفیس والے نے اپیل آگے کی ہے نہ ہمیں کچھ بیجاب گرا کچھ نہیں بیجاب گیا دو مہین نے گجر چکے ٹھیک ہے پھر کوئی فکر کا نیلیگال نہیں ہے نہ ہی کوئی پریشانہ نہیں لیگال ہے نارمل جیستہ میں بریک تھے پہلے بھی ایک آلر تھے جواب تھے دس ایسی کے جدوں بھی اپیل علاؤ ہوئے تو ہم آفیس کی کوئی تین چار مینے لگ جان دے ہیں کوٹ دا ڈسین ایمپلیمنٹ کر دے کر دے تو اے یہاں کہ تسی ہیک قد مہینہ اور ویٹ کرو اگر تو ہم آفیس تو کسی سمدہ کوئی جواب نہیں آندہ آتے پھر تسی ہم آفیس کی دوبارہ چٹھی پیج سکتے ہو یا انہوں کی تسی ریمائنڈ پیج سکتے ہو یا پھر تسی اپنے لوکل ایمپلی کھول جا سکتے ہو تو اس ٹیم اگر تسی چٹھی یا ریمائنڈ پیج دے ہو تو می بھی پھر روم آفیس آلے تسی دا کیس دوبارہ کھول کے جڑے جاج اپیل تسی دی ہیومن ریٹس سے آلاؤ کی ہے اُس ساڈسین فالو کر کے تسی دے سٹے دیں تو فور ویکس ویٹ کرنے لگا لے اگر کوئی جواب نئے آ piano ت来了 پھر تسیام انہ کی ریمائنڈ پیج دے وہ زیادہ وضیاب چن ہوگی جان ہے نیکسٹ اقل prophecy جی فرماو نیسل جی ن sends I would like to ask you one question Okay Somebody in India came to this country Okay Okay and she brought some domestic servants with her Okay and they had a fight before the PHY ada who reached her Okay and she left and went back to India Okay and I don't know what happened after that ہی چیزار ہے وہ ا 받 fifty mana sert cactus وہ کتنے ہیں می صندوق نمی طرف وہ کچھ اپنے Start شیہ دیو علیہ جو ساتھیکا کہ ص plusہ پر مئت رسائی شجہ اس لیدو آپ جانب ان خطاب یہ چیزار لیدیٹ نہیں آپ جانب ا되 حیرت تویر م وأنا راح تناب دیاری کاری ٹام بھی طور پر خورت کی ہے پیوے کسی بھی ورساس لااتنی مجعلنن و سلوس لک . تب م íم فوقی کوشت کرتا件 اپنی جو خورت پر خدمت قرار شک capac نہیں مجھے کیا ایسی اکیس کی طور پر من اپنیر کی تارمیار از ایک کسان اچان بیدر این واقع میرے پاک این بادتا ہے این باست ایک ایسا نمازی کاندیر کردی رہناچ جات کردی رہا ہے سوال دیگار کردی رہا تو ان کا عوام ، دیگر کردی رہا کچھ کہ اس کا عوام بادتا ہے اس حطان پر لیگار کے ساتح کی حجم اس کا عوام بھی جاندیر کردی رہا یہ ا جات کی طور پر اچھی خریب six months visit from visa and she come here and visit the unions and she can go back but that will be the option then you leave whenever someone's abortion is refused and then they have 28 days to appeal against a decision so better option you can check the date when the objection was refused whether the 28 days limit is gone or still valid but anyway then the best option will be to opil thank you for their call Nazim Burnhozen Hihan BootAY. جی فرماؤ جی ساتھ رہے کال ڈاکٹر سامرک صاحب میں جزاں پچھے لگ لیاں کچھایاں میری وائف ہے گی ہے بریٹیش میری ویوی ہے چار میں میری جتائی سے بہن ہوئی ہے اچھا اور دوسرے دے فنگر پرنٹس آگے ہیں یا آنے ہیں اور دوسرے دی میریج تیالی ریجسٹر نہیں ہوئی نہیں ہوگی یہ ریجسٹر کرتی سارا کوشیں گن لاتا ہے چیئے اور تسی اے کاردنس کتنا سا ہوگیا تسی گیا ہے میری منو آئے نو میری آئے ہوگا اٹھ نو سال جی اٹھ نو سال دے تسیدہ پہلے کوئی کیس کر رہا لگایا ہے سی کے کوئی نہیں نہیں کوئی نہیں پہلا کوئی کیس ٹھیک ہے اس سے بھی چاہیے ہے کہ اگر تسی اپلیشن آرہی جمع کر دیتی ہے میرے اپنے سارنال چھے مینے تے اندر اندر فیصلہ ہو جانا ہے جب اس کی اپلیشن جمع کرائی ہے میں نے بورا امید ہے کہ اس کی اپنا میری سیٹیفکیٹ بھی نال جمع کرائی ہے نال گوڑی آدھا بر سیٹیفکیٹ بھی جمع کرائی ہے اگر بی بی دا پاسپورٹ بنوائی لیتا ہے وہ بھی نال جمع کرائی ہوئے گا نال تسی وائف بھی بینک سٹیٹمنٹس کر رہا پیس لفت جمع کرائی ہوں گی نال ایویڈنس ہے بھی جمع کرائی ہوگا کہ تسی دونہ نار رہ رہے ہو اس کیسے یہ ہوندہ ہے محفظل ہے تسی کے ایک اکنالجمنٹ لیٹر پہی دیں گے اکنالجمنٹ تے بعد تسی کے فنگر پرنس تے لیٹر بیومیٹر پہی دیں گے او جڑی لیٹر ہے وہ میری خیال تے کوئی چار ہفتے تے اندر اندر آ جانی ہے تے پھر سکس مانس تے اندر اندر ہونا تسی کے اپر فیصلہ کر دینا ہے جس طرح تے تسی کے سرکمسٹرانسزن تے تسی کے سٹے مل جانی چاہی دی ہے ناظرین بردے ہیں ان ایکس پالے طرف جی فرماؤ حالا ساتھ سری اکال جی ساتھ سری اکال میرا نا جساندر رنگ کا جی میری دی وائیپ پاولی شاہ اپنے ممبر آف ای 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 نیشنل میرا برادر رہن تھا تھے انہوں رہن دے نون پان شے سال ہو گئے آتے او سائنہ دے جا رہا ہے پہلے دیڑھ سال تو اچھا ٹھیک ہے بلکل اس سے بھی چاہیی ہے کہ برادر اگر اپلیکشن جمع کرانا چاہے ایز ای ڈیپینڈنٹ بلکل اپنی ارزی اپلیکشن جمع کرا سکتے ہیں اس اپلیکشن دے اپروو ہونے دے چانسز تھوڑے کٹھیں اس سے بنیادی وجہ ہکتے آئی ہے کہ برادر کو ہرے کوئی سٹیٹس نہیں ہو سائن تے جا رہے ہیں دوسری چیز ہے انہ دی ایج اوور ٹوئنٹی وان ہے مگر کوشش کر رہا جاؤ تو کوشش کر سکتے ہو بہتر ہے کہ برادر کوئی اپلیکشن پینڈنگ ہو اگر کوئی کیس نہیں چاہ رہا اور وہ سائن تے جا رہے ہیں تو ہوم آفیسل انہوں کی ڈیٹینڈ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کسی چنگ جو افکیر کی جا کے ملو اور تس نے سارے ڈاکومنٹ دستان گیا کہ کیڑے کیڑے ڈاکومنٹ چاہے دے ہیں اس سے تس نے اپلیکشن جمع کرانے کے کوشش کر سکتے ہو ناظرین بڑھ دے ہیں نیکسٹ کال ادراف جی فرما ہلو سچیکال جی سچیکال میرے ویجے ریفیوز ہو گیا تھا جس کر کے وہ میرا پاسوڑو نہ کھول ہے تو ہم اس کیس کر سکتے تھے ٹھیک تو تس نے پہلے جڑی اپلیکشن ریفیوز ہوئی سی ہو کر دوں ہوئی سی وہ تا ملک صاحب ہو گیا میرے دو سال ہو گئے آچھا ہوتے او کس بیس تے لائی سی ہیومن ریٹس سے کر سکتے ہا جی ٹھیک ہے بلکل اگر تسی دوبارہ اپلیکشن اپنی جمع کرانا چاہو تے بلکل جمع کرانا سکتے ہو اس سے بیچ کوئی پرابلم مسئلہ ہوں دا جدو تسی اپلیکشن جمع کرانا میرا اپنے کوئی نہیں دیا جائے گا ٹھیک اور تسی ایتھے کوئی فیملی ہے تسی دی ایتھے کوئی فیملی میمبر ہے ہسپن بچے میرا کوئی نہیں ہے ٹھیک تے ایتھے بینک اکاونٹ گیا رہا ہے کوئی بل وغیرہ تسی دن آتے آنڈا ہے ہاں بل لکھ کم دا ٹھیک ٹھیک ہے اس سے بھی چوئی ہونڈا ہے جیسا میں تسی دن کی بریکت ہے پہلے دس ساتھ سے اگر کسی دی فیملی ہو بیو بچے ہون پھر کیسے زیادہ چنگے چانسز ہونڈے ہیں تے بارہ لگر تسی دی اپلیکشن تسی دوبارہ جمع کرانا چاہنڈے ہو دوبارہ کیس شروع کرنا چاہنڈے ہو تے شروع کر سکتے ہو کوشش کر سکتے ہو اپروویل دے کوئی ہنڈر پرسن چانسز نہیں ہو مگر یہ کہ جتنا سا کیس دوستہ چل رہا ہے تسی دے کانونی طورتے رہ سکتے ہو تے کیونکہ پرابلم ہے یہ ہے کہ دو سار پہلے تسی دی اپلیکشن ریفیوز ہو گئی اسی ہوم مفیس کو تسی دا پاسپورٹ ہے تے اگر کال کو چیکنگ ہو جائے پسو کو چیکنگ ہو جائے وہ مفضل ہے تسی دیٹین کر سکتے ہیں اسی گراؤنڈز جبھر کے تسی دی اپلیکشن ریفیوز ہو گئی تی تسی آگے کورتے اپیل نہیں کیتی تے بہت رہی ہے کسی چنگل جی افکیل کی جا کے ملونا کی اپنے سارے سرکمسان سے دست دے ہو کہ انڈیا کیسے وجہ تو تسی نہیں جا رہے ہو تسی کی کون اکومیڈیٹ مینٹین کر رہا ہے تے تسی میری اپنی 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 اٹکلیٹ دی بیسیز تے اوپر فریش کیس شروع کر سکتے ہو ناظرین بردے ہیں نیکسٹ کالے طرف جی فرماؤ ہلو جی سر میں نے میرے نام جسٹری سنگ ہے ٹھیک میں نے آپ سے چیزنا تھا فرمائے میں یہاں پہ ڈپینڈڈ آیا تھا سٹوڈنٹ ٹھیک مجھے ساڑھے تین سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے آچھا میرے پاس ڈی بی ہے اس کو ساڑھے تین سال کی ہے وہ بھی ٹھیک یہیں ہوں انگلینڈ میں ہی ہوئی تھی گو بھی ٹھیک تو میں نا جس اپریل میں چیک ہو گیا ٹھیک ہر وی میں میرا ختم ہوا تھا ٹھیک جیسے مارچ میں میں چیک ہوا اپریل مارچ میں ٹھیک تو انہوں نے مجھے جیسے سائن نو پہ لگا دیا ہے ٹھیک تو انہوں نے مجھے اپیل کی بھی اپسن دی تھی اگر آپ اپیل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کے بارے میں نے پوچھا میں نے پہلے ایک وکیل سے بات کی تھی ہاں پہ سندیب ہے ٹھیک ٹھیک تو اس نے تو ایک لیٹر لکھتے ہو دے دیا تو میں نے وہاں پہ دکھا وہ بولتے ہیں ایسی لیٹر لکھتا ہواہے وقت دیروں پڑی ہیں ٹھیک اس کا تو کوئی سائزہ نہیں ہے اپیل کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک میں سائن نو پہ سے جاتا ہوں لیکن میں نے پہلے رہا کہ اپیل اگر میں کوئی ایسا کیسے یہاں پہ لگانا چاہوں ٹھیک بیبی سات سال کی ہو جائے کچھ چار تین چار سال نکل جائے کوئی ایسا ہے ٹھیک ٹھیک ہے بالکل جانتا ہوں تے کیسے تعلق ہے اس سے بھی چاہے بیٹی کی کیونکہ سارے تین سال ہوئے ہیں اس گراؤنڈز اوپر اسی اپلیکشن جمعہ آسکتے ہو مگر جیسے رول ہے لا ہے قانون ہے اگر بچے کی تے کوئی سیونیئرز کمپلیٹ ہو جان پھر تے ہوم افصلہ سٹے دے سکتے ہیں یا پھر اگر کوئی پان سال یا چھ سال بھی کمپلیٹ ہو جان پھر بھی ہیومن رائٹس تے بیسیج تے اوپر فائٹ کی تے جا سکتی ہے تے کیونکہ تسی سائن تے جا رہے ہو اگر تسی کوئی اپلیکشن جمع نہیں کران دے ہو تے ہوم افصلہ تسی ان کے ڈیٹین کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں ڈیپورٹ کر سکتے ہیں تے بیت رہی ہے اپلیکشن جمع کران سکتے ہو اگر تسی اپلیکشن جمع کراؤ گے تو اس طرح دو فائدے ہو سکتے ہیں ایک تھے کہ جتنا افصلہ تسی دی اپلیکشن پیننگ رہن جئے تسی دے رہ سکتے ہو نال ہے یہ ہے کہ ٹائم جتنا زیادہ تسی دے کیس کی نکل دائے اتنا بہتر ہے نال نال اگر کیس چل دے چل دے دیر دو سال تین سال نکل جان بچی کی کوئی چار پانچ چھ سال کمپلیٹ ہو جاندے پھر کیسے زیادہ چنگے چانسز نظران دے ہیں ناظرین بردے ہیں نیکسٹ کالے طرف جی فرماؤ ہلو جی میں میرے ایک سوال ہے فرمائے ایسا ہے کہ میں آیا ہوں مجھے ہو گئے دس سال ٹھیک ہے میرے بچی میرے فیملی بھی میرے ساتھ ہے آچھا تو میرا بڑا لڑکا جو ہے وہ ساڑھے ساتھ سال ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پیدا ہو گئے ٹھیک اور دو بچے آرے ہیں ہوں چھوٹے ہیں اس سے ٹھیک تو مطلب ہے کہ میں یہ بچوں کے بیس پہ لے سکتا ہوں ٹھیک اور مجھے یہ بتا ہے کہ آپ کی وائی بھی دس سال پہلے آئی تھی یہاں پہ اس کو ہو گئے ہیں دوہزار سات میں آئی ٹھیک ٹھیک اور آپ نے پہلے کوئی کیس جمع کر آیا ہے دس سالوں میں کہ ابھی تو کوئی نہیں پہلے سٹوڈن تھا میں ٹھیک ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہاں جی اور سٹیک آب کیا آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہو گئے کوئی دو آزار نو کے بعد نو کے بعد ٹھیک ہے بلکل میں آپ کو ٹی وی پہ بزاتوں کے آپ کو کیا کرنا چاہیے تب کیونکہ آپ کے بچے کو سات سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ساڑھے سات سال کا آپ کا بیٹا ہے تو بلکل آپ بچے کے گراؤنز کے اوپر اپلیکشن اپنی تیار کر کے جمع کر سکتے ہیں اس میں بہتر آپشن ہی ہے کہ اچھے سے وقیل سے جا کے ملے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے جس طرح آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی وائس کی بینک سٹیٹمنٹ ہو گئی اگر کوئی ٹیکس گر آپ نے پے کیا ہوا مکان کے پیپر گرہ ہو گئے بچوں کے سکول کے پیپر ہو گئے ہیں بر سیٹیفکیٹ ہو گیا ہے سکول کے سیٹیفکیٹ گرہ ہو گئے ہیں کوئی کونسل ٹیکس گرہ پے کیا ہو تو یہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اپلیکشن میں اپلیکشن دائر کرا سکتے ہیں اگر اپلیکشن جمع کراتے ہیں اگر اپروو ہو جاتی ہے تو وہ بلکل آپ کو بچوں کی بیسی پر ادھر سٹیٹ دے سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے اپلیکشن ریفیوز بھی کر دیں گے تو ادھر آپ کے پاس اپشن ہوگی کہ آپ کوٹ میں اپیل کریں اور وہاں پہ آرٹیکل ایٹ ہو گیا ہے سیکشن فیفٹی فائف ہو گیا یورپین کنونشن ہو گئی ہے تو اس کی بیسیس کے اوپر آپ کوٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپیل الاؤ کی جائے کیونکہ آپ کے بچوں کا بیسٹ انٹرسٹ یہی ہے کہ ان کو یہی پر پڑھنے کی اجازت دی جائے جس طرح وہ اپنی ایڈوکیشن کنٹینیو ہوئی اس طرح کرتے رہے ناظرن بڑھتے ہیں نیکسٹ فالے طرف جی فرماؤ علو اسلام علیکم علو اسلام مجھے آپ کے بیپ بیپ ٹھیکھے کے بیشن کی رنگے میں نے اپلائی کیا تھا چی کہ چانچہ میں نے انہوں نے share Braun transfer کی بھی بچوں کا نیلے اور پہلے وہاں رفیوز ہو گئے تھا تو میں نے اپنا ایکسٹینشن کے اپلائے کیا اب انہوں نے میرے بیوی بچوں کو کوئی پیپر شیپ نہیں آکے مانگ لیے تو دو سی موقع ہو گئے ہیں میں نے بھی دیئے ہیں اچھا یہ کیا ہے کتنے کوئی چانسہ بجر اور میرے ایکسٹینشن کے لیے بھی کوئی پرابلم وغیرہ تو نہیں آپ بتا ٹھیک ہے بالکل جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو مجھے لگتا یہی ہے کہ آپ کو لیگیسی کے اندر ڈسکریشنی ملی تھی تو بالکل آپ نے تین سال بعد اپلیکیشن ایکسٹینشن کے لیے جمع کرا دی ہے تو آپ کے اپلیکشن اپروو ہو جائے گی آپ کو تین سال کی اور ڈسکریشنی مل جانی ہے جیسے دن آپ کو یہاں پہ چھ سال ہو جاتے تو پھر آپ پرمسٹے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بنیادی طور پر آج کر جب بھی بھی ڈسکریشنی لیف کی ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا جائے وہاں اس کا دو موصلے فردر ایویڈنز یا فردر ڈاکومنٹس ریکویسٹ کر لیتے ہیں تو وہ ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کا کیس ریویو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے سٹیل سیم سرکمسٹانسز ہیں جب ہم نے لاس ٹیم انہوں نے آپ کو یہاں پہ ڈسکریشنی لیف دی تھی تو بہرحال یہی ہے کہ ابھی تھوڑا سا ویٹ کر جیسے آپ کو ڈسکریشنی مل جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے بیوی بچوں کا کوئی یہاں پہ سٹیل 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 س دے سامنے جتن زیادہ کاز لے سکتا چیلی تھی پھر بھی اگر کسی دی کال نہ مل پائی ہوئے تھے اگلے سنڈے اگلے اتوارے پھر ایتھے ہوں گے تدو تک میں نے اجازہ دیجیو رب رکھا